اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک تو مائی چینل گیمنگ اینڈ ویلوگنگ بائی احمد سب سے پہلے آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ ہمارے چینل پر ٹو کے سبسکرائبرز ہو چکے ہیں تھینکیو سو مچ آج میں آپ کے ساتھ لے کر آئی ہوں نائنٹھ اور ٹینٹھ کلاس کے اردو کا پیٹرن آج میں پریزنٹیشن نہیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی پریزنٹیشن کے لیے نیکسٹ ویڈیو کا ویٹ کریں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ نائنٹھ اور ٹینٹھ کا جو اردو کا پیپر ہوتا ہے اس میں کتنے کتنے مارکس کے کون کون سے کوسچن آتے ہیں تو یہ میں نے پیرلل ساری ڈیٹیل لکھ لی ہے سوال نمبر ٹوٹل پیپر ہوتا ہے 75 مارکس کا سوال نمبر ایک ہوتا ہے ایم سی کیوز جس کو اردو میں کسیر الانتخابی سوالات کہتے ہیں پندرہ ایم سی کیوز ہوتے ہیں نائنٹھ کا بھی سوال نمبر ایک وہی ہوتا ہے ٹینٹھ کا بھی سوال نمبر دو ہوتا ہے اشار کی تشریح یہاں سے سبجیکٹی پیپر کا سٹارٹ ہو جاتا ہے اشار کی تشریح ہے اس میں آپ نے پانچ اشار کی تشریح کرنی ہوتی ہے تین شیئر حصہ نظم میں سے دو حصہ غزل میں سے سیم سوال نمبر دو نائنٹھ میں ہوتا ہے اور سیم ہی ٹینٹھ میں ہوتا ہے سوال نمبر تین ہوتا ہے سیاکو سباک اس میں دو پیراغراف ہوتے ہیں جن کو پانچ پانچ نمبر کے وہ ہوتے ہیں اور دونوں کرنے ہوتے ہیں دس نمبر یہ ہو گئے سوال نمبر چار ہوتا ہے سوالات کے جوابات آٹھ سوال ہوتے ہیں اس میں سے پانچ کرنے ہوتے ہیں دس نمبر کے وہ ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے چپٹر کا خلاصہ سوال نمبر پانچ ہے خلاصہ دو خلاصے آتے ہیں ان میں سے ایک کرنا ہوتا ہے سیم پیٹرن نائیت کے لیے سیم ٹینت کے لیے آگے سوال نمبر چھے ہے اس میں نائیت کلاس میں نظم کا خلاصہ ہوتا ہے پانچ نمبر کا اور ٹیندھ کلاس میں نظم کا خلاصہ نہیں آتا تو ٹیندھ کلاس میں پھر تفعیم ابارت کا کوسٹن ہوتا ہے جس کو انگلیش میں comprehension پراغراف کہتے ہیں دس نمبر کا وہ ہوتا ہے نائیت میں سوال نمبر سات ہوتا ہے خات یادرخواست اس میں سے ایک کرنی ہوتی ہے اپنے دس نمبر کی اور ٹیندھ میں سوال نمبر سات ہوتا ہے مضمون ٹینتھ کے پیپر میں ٹوٹل ساتھ کوسچن ہوتے ہیں نائیتھ کے پیپر میں نو سوال ہوتے ہیں سوال نمبر آٹھ ہوتا ہے نائیتھ کلاس میں مقالمہ یا کہانی لکھنی ہوتی ہے پانچ پانچ نمبر کی تو ان میں سے کوئی ایک آپ نے کرنی ہے اس کے بعد سوال نمبر نو ہے غلط فکرات کی درستی وہ پانچ نمبر کی ہے یہ آج کا پیٹرن ہے تھینکیو سو مچ موسیقی